اس کا مقصد ہی ہوتا ہے جیسے آپ ڈاکٹر ہو ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر بنوگے تو آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا تو آپ نے ڈیسیشن کرنا ہے کہ اس پیشنٹ کا کون سی ٹریٹمنٹ ہوگی تو بہت سارے وہاں پہ آپ کے سامنے آکشنز ہوں گے پھر ان آکشن میں سے آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے صحیح ڈیسیشن کون سا ہوگا کہ آپ صحیح ڈیسیشن لے سکو تاکہ وہ صحیح جو ہے وہ اس کی صحتیابی ہو سکے تو یہ ڈیسیشن پاور کے بارے میں ایک چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ دے کرنا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ آگیا ہے اس کو اس طرح سے ہم نے ڈیل کرنا ہے تو وہ دیئے گئے یہاں پہ مسئلہ بھی دیا جاتا ہے ڈیسیشن بھی دیئے جاتے کہ بھئی آپ کے پاس دو آکشنز ہیں یہ آکشن ہے یہ آکشن ہے یہ آکشن ہے یہ آکشن ہے اب ان میں سے آپ چوز کریں کہ بہتر کونس ہے چوز دا بیسٹ کی طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی سٹیٹمنٹس ہوں گی جن کے اندر دو تین چیزیں جو ہوں گی وہ آپ کو صحیح نظر آئیں گی تو یہ ہمارے پاس ایک بہت سا فیکشن ہے اس کے اندر کسچن نمبر ون ہے اب دیکھیں اسٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر ہے ایک جیل کے اندر ایک زیادہ دہشتگرد ہے یا خطرناک لوگ جو ہے وہ ایک جیل کے اندر ہے چھیکے اب ظاہر سی بات ہے جیسے آپ کے جو ہے وہ ہمارے یہ سنٹرل جیل ہیدر آباد ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھو کہ بہت زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے دیواریں ہوتی ہوتی ہیں اس لیے کہ اس کے اندر بھی مختلف تنظیموں کے ہائے پروفائل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو رکھا ہوا ہے کسی کو کراچی کے اندر رکھا ہوا ہے کسی کو ہیدر آباد کے اندر رکھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ ان کو مختلف جگہوں پہ بھی رکھا جاتا ہے اور ایک ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ساتھ نہ رکھنا وہ کوئی اس کا مسئلے کا سلیشن نہیں ہے مسئلے کا سلیشن کیا ہے کہ جیل کے اندر جب آپ کے پاس اس طرح کے خطرناک قیدی ہوتے ہیں تو آپ سیکیورٹی ٹائٹ کر دیں ٹھیک ہے آپ سیکیورٹی ٹائٹ کریں گے تو یہ مسئلہ ہاں لوگا باقی ایسا نہیں ہے کہ ایک کو کراچی میں رکھیں ایک کو ادر آباد میں رکھیں ایک کو سکر میں رکھیں ایک کو کسی اور جگہ پہ رکھیں تو مسئلے کا سلیشن نہیں ہوتا آپ جتنا ڈسٹیبیٹ زیادہ کروگے نا اتنا آپ کے لئے مسئلہ بڑھے گا کہ پھر ہر جیل کی آپ کو سیکیورٹی رکھنی ہوگی بہتر یہ کہ آپ ان کو ایک جگہ پہ رکھیں ہائے پروفائل سیکیورٹی پروائیڈ کر دیں تو مختلف ریزنز ہوتے ہیں مختلف اس کے ڈسیشنز ہوتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس ہے انمیٹس آپ جیل ایک سار ویری ڈینجرس پیپل اب اس میں کور ساف ایکشن دو ایکشنز دیئے گئے ہیں مور سیکیورٹی پرسنل شیڈ بی ڈیپلائیڈ تو گارڈ دے جیل پہلا یہ ہے کہ زیادہ سیکیورٹی بڑھا ہے کچھ کو کسی اور کے اندر آپ بھیج دیں تو دیکھیں یہ میں نے کہایا آپ کو کہ یہ کوئی پراپر سہی ڈیسیشن نہیں ہے اگر یہ ڈیسیشن کروگے نا تو پورے سوبے کے اندر پورے ملک کے اندر مختلف جیلوں کے اندر اس طرح کے لوگ جب آ جائیں گے تو پھر ہر جیل کی آپ کو سیکیورٹی بڑھانی پڑے ٹھیک ہے تو پراپر یہ کوئی سلیشن نہیں ہے پراپر سلیشن کون سا ہے کہ سیکیورٹی پرسنل جو ہے وہ زیادہ بڑھاتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے آپ سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیں تو اس کے اندر ہے if only one follows means follows کا مقصد ہے کون سا صحیح ہوتا ہے تو correct ہوتا ہے one is desirable because tighter security arrangements are delayed for dangerous people two is ruled out because its efficacy is in doubt کہ اس کی کیا سیکیورٹی ہے کہ آپ کسی کو آپ کسی اور جگہ پر بھیج دیں سیکیورٹی ہوگئی وہ سکتا ہے وہاں سے اس کو جو ہے وہ پہ مسئلہ آ جائے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے بعد question number two ہے question number two یہ ہے کہ power supply on state exist terribly poor کہ جیسے اپنے پاس ہے اپنے ملک کا حساب کتاب لے لیں کہ ہمارے پاس electricity کی supply poor ہے reason کیا ہے اس کے دو major reason ہیں ایک یہ کہ بجلی ہوتی ہے چوری چوری نارائن کے ویارس تو دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے کہ ایک تو بجلی کی چوری ہوتی ہے دوسرا یہ کہ production بھی نہیں ہوتی اگر بجلی کی پروپر آپ نے سپلائے کرنی ہے تو اس کے دو طریقے ایک تو یہ کہ آپ کی جو ہے وہ production اور consumption ایکو لوگ آپ اگر آپ کے ملک کے اندر اگر جو ہے وہ بیس ہزار میگا وارٹ ضرورت ہے اور آپ پروڈیوز کر رہے ہیں پندرہ ہزار میگا وارٹ تو ضائع سی بات ہے پور جو ہے وہ سپلائے ہوگی سپلائے ڈیمانڈ کے درمیان بیلنس ہونا چاہیئے ایکنومکس کا فرنسیپل ہے کہ جتنی سپلائے ڈیمانڈ ہوگی اتنی سپلائے کروں میں تو شارٹیج نہیں آئے گا دیمانڈ زیادہ ہے سپلائے کم ہے تو زائر سی باتیں شارٹے جائے گی تو اگر بجلی کی یہ حالت اپنے ملک کے اندر ہے تو اس کے دو ریزنس ہو سکتے ایک تو یہ پروڈکشن کم ہے جو پہلے تھی ایک دو سال تین سال یا چار سال پہلے تھی کہ پروڈکشن کم تھی لیکن اب پروڈکشن اپنے پاس اپنے ملک کے اندر ایکسس کے اندر پروڈکشن ہو گئی نئے پلانٹس لگے کچھ بھی ہوا پروڈکشن ایکسس میں آگئی ہے اب پروڈکشن اگر صحیح ہے تو پھر دوسرا مسئلہ چوری کا ہوتا ہے کہ اس کو چوری کو رکھیں بجلی کی چوری ہوتی ہے تو دو مہین آپ کو اس کے اوپر اسٹیپس کا نکل جو ہے وہ ڈالنے ہوگے ایک تو آپ پروڈکشن کو صحیح کریں آپ کی سپلائے ڈیمانڈ ویلنس ہو اور دوسری یہ کہ اس کے اندر چوری کو رکا جائے تو ہمارے پاس مسئلہ کون سا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاور سپلائے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اب اس کے اوپر دو ایکشن آپ لے سکتے ہیں تو آپ دونوں ایکشن بتائیں صحیح ہے یا غلط ہے اگر کنسرڈ آتھارٹیس شوڈ امیڈیلی ٹیک میر ٹو پروٹیکٹ پاور ٹیفٹ ٹھیک ہے تو مینس اس کو چوری ہونے سے یا ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اسٹیپس لینے چاہیے جب گورنمنٹ شوڈ بے ایکسس پاور فرام دہ ڈیبرنگ اسٹیٹس کہ اگر آپ کے پاس پاور سپلائے کم ہے تو آپ ڈیبرنگ اسٹیٹس سے لے لیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر اب یہ بوٹ ون این ٹو فالو دونوں کام آپ کو کرنے ہوگے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا صرف جوری کو روکے آپ جب آپ کی سپلائی نہیں ہے تو ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے آپ کے ملک کی ڈیمانڈ اگر ہے کہ ٹوئنٹی مگا جو ہے وہ وارٹ ہے آپ پروڈیوز کر رہے ہیں پندرہ ہزار مگا وارٹ تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو مسئلہ حال نہیں ہوگا تو یہ ہوئے دو کسچنس ٹھیک ہے اب اس کے بعد تیسرا کسچن ہوتا ہے تیسرے کسچن کے اندر کیسے ہوتا ہے دیکھیں یہ تیسرا کسچن ہوتا ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ کسچن کے اندر کہ جو تینیجر ہے اس کو ڈرگز یوز کرنے کے جرم میں پکڑا گیا ہے اب دیکھیں اب اس کے اوپر کون سے دو ایکشن دیئے گئے اس کو سزا دے دیں دیکھیں سزا دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا جیسے اپنی جیلوں کے اندر ہوتا ہے مارتے ہیں بیٹھتے ہیں مختلف کہتے ہیں ان کو تو مسئلے کا حل نہیں ہوتا دیکھیں جو قرائم ہوتا ہے کوئی بندہ جو کرمنل ہوتا ہے وہ ڈسیبلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس انسان کے اندر ایک ایسی حیبٹ آ گئی ہے ٹھیک ہے حیبٹ کے بارے میں مذہب بھی بہت زیادہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی حیبٹ آ جاتی ہے نا تو حیبٹ کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور حیبٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ایک لمبی ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ چھوٹ سکتی ہے باقی اس طرح سے مارنے سے پیٹھنے سے اس طرح سے اس کی انسلٹ کرنے سے تظلیل کرنے سے حیبٹ نہیں چھوڑتا بنا ٹھیک ہے تو قرائم کرنا ڈرگ لینا ایک حیبٹ ہو جاتی ہے جب حیبٹ بن جاتی ہے نا تو اس مسئلے کو سلولی ایک پروپر ٹریننگ کے ساتھ سال کیا جاتا ہے جیسے مختلف دنیا کی جیلوں کے اندر ہوتا ہے کوئی بھی بندہ کرتا ہے تو اس کی وہاں پہ رکھتے اس کی ٹریننگ کرتے اس کو مورلیٹی کی ٹریننگ دیتے کہ اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹرین ہے جو اس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے تو سزا دینا کوئی پروپر کام نہیں ہے کہ اس کو سزا دے اور ادھر ادھر چھوڑ دیں پھر جا کے وہ قرائم کرے گا تو اس لیے سزا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے اس کی پروپر ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ مسئلے کا حل ہوتا ہے تو یہاں پہ ہوتا ہے تینیجر شڑ بی بیٹیڈ ویٹکار یہ صحیح نہیں ہے تینیجر شڑ بی سینٹر ڈرگ ریہیبیلیٹیشن سینٹر تو اس کو کسی ایسی جگہ پہ بھیجا جائے جہاں پہ اس کو یہ عادت چڑھانے کی ٹریننگ دی جائے تو کریکٹ انسر بھی ہوگا تینیجر شڑ بی benchmarks موسیقی